اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسماع الحسنہ میں سے جس اسم کو آج ہم سیکھنے جا رہی ہیں وہ ہے الاول معنی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم سور حدید میں آیت نمبر تین میں آیا ہے اور اس اسم کے ساتھ اور تین اسماع آئے ہیں جسے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں تمام اللہ کے اسمائے ہیں کتنے آئے ہیں اول آخر ظاہر باطن علیم پانچ اس اسمائے ہیں یہ سور حدید کی آیت ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہوا بکل شیئن علیم آج کا جو اسم ہے وہ الاول معنی کیا ہے اس کا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سور حدید میں فرمایا کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حوری رضی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دی رکھا تھا کہ جب ہم بستروں پر جائے تو کہیں اے ہمارے رب آسمانہ اور زمین کے رب عرش عظیم کے رب اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب دانہ اور گوٹلی پھانڈنے والے تورات اور انجل اور فرخان اتارنے والے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے جن کی پہشانیاں تیرے گرفت میں ہیں یہ دعا کا ترجمہ ہے اور دعا کیا ہے اللہم انتا الاول فلیس قبلك شئین فلیس قبلك شئین وانتا الاخر فلیس بعدک شئین وانتا الظواہر فلیس فوقک شئین وانتا الباطن فلیس دونک شئین اقضی اندائنا واغنینا من الفقر یہ صحیح مسلم میں آئی ہے یہ حدیث اس میں دعا کے الفاظ ہیں اور اس میں اللہ کے اسم آج جو ہم سیکھ رہے ہیں الاول اس کا ذکرہ ہے یعنی یہ معنی کیا ہے الاول کا کہ اللہ تعالی کی ایک صفت ہے اور یہ صفت کیا معنی رکھتی ہے یہ صفت کیا ہے کہ ہر چیز کے وجود میں آنے سے خبل اللہ سبحانہ وتعالی موجود تھے جیسے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اللہ کب سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اللہ تعالی کا وجود کب سے ہے تو اس کا جواب کہہ ہے کہ ہوا الاول وہ شروع سے ہے سب سے پہلے یعنی اس کا کسی کے فہم و ادراک میں یعنی کسی کے سونچ میں یہ بات سما ہی نہیں سکتی کہ وہ کب سے ہے بس اتنا کہہ سکتا ہے بندہ جیسا اللہ نے اس کو علم دیا ہے کہ ہوا الاول وہ اللہ کیا ہے سب سے پہلے ہے یعنی ہر چیز کے وجود آنے سے خبل ہر چیز کے وجود میں آنے سے قبل جو ذات تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تھی اور ہر چیز کے معدم ہو جانے کے بعد یعنی سب ختم ہو جانے کے بعد جو باقی رہے گی وہ بھی اللہ ہی ہے وہ صفت کو کیا کہا گیا الاخر تو آج ہم جو سیکھ رہے ہیں الاول اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے موجود تھے اور اللہ پاک کی موجودگی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے حتیٰ کہ اس کے اول اور آخر کا کسے اندازہ بھی نہیں ہے وہ سب موجودات سے پہلے تھا اور سب موجودات کے فنا ہونا کے بعد بھی باقی رہے گا دنیا میں جو کچھ بھی ظہور ہے یعنی اسی کی صفات سے ہے اسی کی صفات اور اسی کی افعال اور اسی سے ہے اس کی ابتداء انسانی اخل اور فکر و خیال سے معاورہ ہے یعنی انسانی اخل سونج بھی نہیں سکتی اللہ پاک کے بارے میں کہ وہ کب سے ہے بس اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ والاول وہی اول ہے بس اس بات پر ہمیں ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے مراد کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے تھا اس سے پہلے کچھ نہ تھا اور وہی آخر ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی وہ تمام کائنات کا مبدی اور خالق و مالک ہے یعنی اسی نے شروعات کی ابتداء اور وہی ہر چیز کی ابتداء کرنے والا ہے کیونکہ وہ اول سے پہلے سے وہی ہے یہ ایسی صفت ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں اور سب ہی اس کی اس صفت کو تسلیم کرتے ہیں یعنی مشرقین بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے کون تھا تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو پھر ان سے یہ سوال کرنا چاہیے جب اللہ ہی پہلے سے اول سے ہے تو پھر اسی کو معلوم ہے کہ کیا بندے کے لئے بھلا ہے کیا برا ہے کیا اس کے حق میں بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے جب اللہ پاک اول ہے شروع سے یعنی سب سے پہلے کائنات کو وجود ملانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی تو اس سے کیا مراد ہے پھر اللہ تعالیٰ ہی نے کائنات بنائی تو پھر جو بھی یعنی جو بھی کام ہوتے ہیں وہ اللہ کو بہتر بھی معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اول ہے وہ دنیا میں جب کوئی برائی جڑ پکڑتی ہے تو گمراہی کے بادل چھا جاتے ہیں ظلم و ستم کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی رشت و ہدایت کیلئے کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک پیغمبر کو پھیجتے ہیں رہنمائی کے لئے بندوں کو پھیجتے ہیں وہ پہلے روز سے جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے اول ہے تو وہ پہلے ہی سے جانتا ہے کہ برائی کیسے پیدا ہوئی اور اس کا علاج کیا ہے ہوالاول یعنی اللہ پاک اول ہے اللہ کو معلوم ہے کہ پہلے روز ہی سے اس کو علم ہے اسٹیس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اسٹیس کا علم ہے کیونکہ ہوالاول وہ اول ہے وہ جانتا ہے کہ برائی کیسے پیدا ہوئی اور اس کا علاج کیا ہے وہ اس کے مطابق اپنے بندوں کی رشت و ہدایت کا تریخی کار بتلاتا ہے یعنی ہم اپنے تریخے سے ہم کتنے ہی بندوں کی ہدایت کے تریخے اجاد نہ کر لیں کتنے بھی اجاد کر لیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے جیسے اکثر جماعتیں اکثر لوگ اکثر تنظیمیں ایک ایک نئی نئی چال نکالتی ہے کہ ایسے ایسے ہدایت ملے گی بندوں کو ایسے ہدایت ملے گی بندوں کو اس تریخے سے ان کو رشد و ہدایت ملے گی ہم یہ تریخہ پناتے ہیں فیل ہیں سب خوانین فیل ہیں اللہ کے سامنے کیونکہ اللہ اول ہے وہ جانتا ہے کہ برائی کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو ہمیں رجوع کدھر ہونا ہے رجوع اللہ ہونا ہے اللہ کی طرف رجوع ہو کر دیکھنا ہے کیونکہ ہول اول وہ شروع سے اسے معلوم ہے سب سے پہلے وہی ہے تو اسے معلوم ہے کہ برائی کا وجود کیسے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اس کے مطابق اس نے یعنی اس کے مطابق اللہ پاک نے بندوں کو رشد و ہدایت کا طریقہ بتایا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بتاہوے طریقے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی کے بتاہوے طریقے پر لوگوں کو گامزن کرنے کی راہ حدایت پر گامزن کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی